اسلام علیکم دوستو میں ہوں زہیب اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں جی انفو ٹیک آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کسی پی ڈیا فائل میں سے وارٹر مارکوں کس طرح ریموو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میری ڈیسٹاپ پہ یہ میرے پاس ایک پی ڈیا فائل ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں اس میں وارٹر مارک کس طرح ریموو کیا جائے گا تو یہ دیکھیں اس میں یہ وارٹر مارک ہے یہ ٹیکس کے بیک رونڈ پہ یہ میں نے اخوری فائل کریئٹ کیا اور اس میں میں نے اپنے چینل کا نام ایز وارٹر مارک لکھا ہوا ہے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم ایم ایس ورڈ کے ذریعے اس وارٹر مارک کو کس طرح ریموو کر سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری نئے آنے والے دوستو سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گا اور اس کے بعد ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی دیجئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکسٹاپ پہ یہ فائل ہے جس کو میں نے وارٹر مارک کے طور پہ رینیم کیا ہوا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے وارٹر مارک کس طرح ریموو کریں گے سب سے پہلے ہم کمیوٹر میں ایک مایکرو ساوٹ ورڈ فائل کرنے گے تو یہاں رائٹ کلک کیا اور نیو پہ گئے اور یہاں سے مایکرو ساوٹ ورڈ ڈاکومنٹ اس کو سلیکٹ کیا تو یہ ورڈ فائل کریئٹ ہو گئی ہے اس کو میں رینیم کر دیتا ہوں وارٹر مارک دیکھیں گے اب میں کیا کروں گا اس ورڈ فائل کو اوپن کروں گا اور اوپن کرنے کے بعد بڑا سمپل پروسس ہے یہ بڑی انٹرسنگ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں گا میں یہاں جاؤں گا ادھر ویو میں ویو کو کلک کیا اور ویو کو کلک کرنے کے بعد ادھر آپ جارہ گور کریں گے لکھا ہے آؤٹ لائن تو میں ادھر آؤٹ لائن کو کلک کروں گا اس طرح کا ایک انٹرفیس اوپن ہو جائے گا یہاں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے شاوڈ ڈاکومنٹس میں ان شاوڈ ڈاکومنٹس پہ کلک کروں گا اور ادھر یہ آ چکا ہے انسرڈ اور انسرڈ پہ کلک کرنے کے بعد میں اپنی اس پی ڈیا فائل کو لکیٹ کروں گا جس کا میں وارٹر مارک ریموو کرنا چاہتا ہوں اس کو چونکہ میں نے ڈیسٹ ٹاک پہ سیو کیا ہوا ہے تو یہاں سے میں نے ڈیسٹ ٹاک پہ کلک کیا اور ادھر میں اس فائل کو لکیٹ کر رہا ہوں یہ وہ پی ڈیا فائل ہے اس کو میں ادھر اوپن کرتا ہوں اب اوپن کرنے کے بعد کچھ پرسیسنگ کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے یہ جب اس کی اوٹلائن اوپن ہو جائے گی اس کو ہم اوٹلائن کے یہاں سے کلوز کر دیں گے اس کو یہاں سے کلوز کیا اب آپ دیکھیں یہ وہی جو پی ڈیا فائل ہے یہ اوٹلائن فارم میں مائکروسوپ ورڈ میں اوپن ہو چکی ہے اب میں سب سے پہلے اس کی فارمیٹنگ اوپن کروں گا تو یہ فارمیٹنگ کا اپشن ہے اس کو میں کلک کروں گا اور ادھر آپ یہ دیکھیں یہ سیکشن بریک لکھا ہویا تو میں پہلے اس section break کو remove کروں گا اس کو remove کرنے کے لیے shift press کر roll arrow key سے اس کو select کیا جائے گا backspace سے remove کر لیا جائے گا تو یہ جو میرا text وہ first page ہے اس پہ آگیا ہے same that case is there یہاں بھی میں section break کو shift press کر کے اور arrow key سے select کر کے backspace سے من browsers remove کر لیا اب آپ یہ دیکھیں یہ وہ ہی watermark ہے جس کو میں remove کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ وارٹر مارک نیچے پیچر فارم میں آ چکا ہے میں اس کو کلیک کروں گا یہ دیکھیں یہ سیلیکٹ ہو چکا ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں بیک سپیس پریس کروں گا تو یہ وہی وارٹر مارک جو پی ڈی ایف فائل میں موجود تھا یہ ریموک ہو گیا ہے اب چونکہ یہ میں اس میں مائکو سو ورڈ میں لیا ہوں اس کو میں سیلیکٹ کر کے اس کی فردر فارمیٹنگ کر لوں گا یہاں سے میں اس کا فانٹ سائز اور فانٹ سٹائل چینج کر لوں گا جو میں چاہتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ادھر سے اس کا فانٹ جو ہے وہ سکٹینڈک لیا اور یہاں سے میں اس کی جسٹیفکیشن ٹھیک کروں گا یہ وہی پی ڈی ایف فائل ہے اس کی میں مزید فارمیٹنگ کر رہا ہوں اس کو میں نے بلکل اسی طرح سیٹ کر لیا ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ وہی ٹیکسٹ ہے جس میں سے وارٹر مارک ریبوک ہو چکا ہوا ہے اس کی میں فارمیٹنگ کلوز کر کے اور اس کو میں اگین سیو کر لوں گا تو یہاں سے اس کو میں کروں گا سیو ایس یعنی میں اب اس کو اپنے ڈیسٹاپ پہ ہی سیو کرنا چاہتا ہوں تو ادھر سے میں یہاں سے جو فائل فارمیٹ ہے وہ پی ڈی ایف سلیکٹ کر لوں گا اور یہ دیکھیں جی یہ وہ پہلی فائل اس میں یہ نظر آ رہی ہے اب یہ ایک نیو فائل میں کریئٹ کر لوں گا اس کی تو اس کو میں وارٹر مارک ون رینیم کر لیتا ہوں اب یہ دیکھیں میں نے اس کو سیو کر دیا ہے اس کو کلوز کرتے ہیں تو کلوز کرنے کے بعد اب آپ یہ دیکھیں یہ وہ پی ڈی ایف فائل ہے جس میں وارٹر مارک موجود ہے اور اس کے بعد اب میں وہ فائل بھی اوپن کرتا ہوں جس میں وارٹر مارک موجود نہیں ہے یہ وہی فائل ہے میں نے اس میں سے وارٹر مارک ریموو کیا ہے آئی ہاپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بار